شیطان کسی گناہ کو جب لوگوں کی نظر میں مقبول بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اس کی مارکٹنگ کرتا ہے اس کی تشہیر کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے گندگی کا اس ٹیگ کو ہٹانے کیلئے کیا کرتا ہے اس کو اچھے اچھے انوانات دے دیتا ہے ہر زمانے میں شیطان کی یہی ٹرک رہی ہے گناہوں کو مقبول بنانے کے لئے یعنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے زینہ ہے بدکاری ہے زینہ اور بدکاری کو اگر مقبول بنانا ہے معاشرے کے اندر تو ظاہر تھی بات ہے زینہ کا نام لے کر زینہ کو مقبول نہیں بنا جا سکتا ہے فہاشی کا نام لے کر کے فہاشی کو مقبول نہیں بنا جا سکتا ہے تو شیطان نے زینہ اور فہاشی کو مقبول بنانے کے لئے معاشرے میں کیا کیا اس نے معاشرے میں زینہ کا نام تبدیل کر دیا اس نے زینہ کو فرینڈشپ کا نام دے دیا اس نے زینہ کو لیوینڈیلیشن کا نام دے دیا اس نے فہاشی کو فیشن کا نام دے دیا تو شیطان کی یہ ٹرک رہی ہے ہمیشہ گناہوں کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے جوہے کے حوالے سے بھی کیا ہوا کہ جوہے کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس کو نئے نئے نام دے دیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فینٹیسی کرکٹ ایک خوبصورت سا نام دے دیا گیا گیم آف اسکلز نام دے دیا گیا جوہے کو اور پرانے زمانے میں جوہا کھیلنے کے لیے آپ کو ایک خاص مقام پہ جانا پڑتا تھا اور وہ خاص مقام گندے لوگوں کا مقام ہوتا تھا جوہا کھیلنے والے بھی شریف لوگ نہیں ہوتے تھے جوہا کھیلانے والے بھی شریف لوگ نہیں ہوتے تھے عام طور پر غنڈے قسم کے جرائم پیشہ افراد ہوتے تھے جو مٹکے چلاتے تھے ممبئی والے اگر اس کو سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے جب میں مٹکہ بول رہا ہوں تو کس قسم کے علاقے اور کس قسم کا کاروبار اس سے مراد ہے تو یہ اس کاروبار سے جڑے ہوئی لوگ کون ہوتے تھے جو گینگسٹر ہوتے تھے شرابی ہوتے تھے جرائم پیشہ افراد ہوتے تھے یہی لوگ جوہا کھیلتے تھے اور یہی لوگ جوہا کھلواتے تھے جوہا کھلنے والے عام طور پر کون لوگ ہوتے تھے شرابی لوگ ہوتے تھے جرائم پیشہ ہوتے تھے چوری چکاری کرنے والے لوگوں کا مال لٹنے والے ایسے ہی لوگ جوا کھلتے تھے شریف لوگوں کا کام جوا کھلنا نہیں تھا تو اس دور میں لیکن شیطان نے کیا کیا ہے اس دور میں شیطان نے یہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے جو ایک ٹیگ جوا پر لگا ہوا تھا کہ یہ معاشرے کے برے لوگوں کا کام ہے اور معاشرے میں سوسائٹی کے جو نچلے درجے کی لوگ ہوتے ہیں جو ظلیل صفت لوگ مانے جاتے ہیں جوا وہی لوگ کھلتے ہیں اس نے کیا کیا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے تشیر کے ذریعے سے یہ ٹیگ جوا پر سے ہٹا دیا بڑے بڑے کرکیٹرز جن کو لوگ اپنا بھگوان تک مانتے ہیں بڑے بڑے ہیرو جو فلم انڈسٹری پر راج کرتے ہیں ان کے ذریعے سے جوا کی تشیر کرائی جاری ہے اور اس تشیر کا ایک نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ جو ایک عیب کی بات مانی جاتی تھی کسی زمانے میں جوا کھلنا وہ عیب اب معاشرے اور سوسائٹی کے کانسیپٹ سے اس کے ذہن سے اس عیب کو نکال دیا کہ جوا کھلنا کوئی عیب کی بات ہے اور اس کو بقاعدہ جووے کو یہ بنا کر کے پروموٹ ہیا گیا کہ یہ بھی ایک قسم کا کاروبار ہے یہ کم سے کم ایک قسم کی اسکل ہے جوا کھلنا اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جوا کھلنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں نوجوان اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس جووے کی علت میں مسلم سماج کے بہت سارے نوجوان ملوث ہیں الگ الگ جگہوں سے یہ خبریں آتی ہیں مختلف علاقوں کا جب ہندوستان میں دورہ میں کرتا ہوں کبھی بنگال کا علاقہ ہے یا بیہار کا علاقہ ہے یو پی ہے مہاراشتہ کے مختلف علاقے ہیں تو جو مسلسل نوجوانوں سے متعلق شکایتیں ملتی ہیں اس میں سے شکایتیں ملتی ہیں کہ نوجوان بہت بری حد تک کے جووے کی سلط کا شکار ہیں اور اس میں خاص طور پر آن لائن جو بیٹنگ ایپس ہوتے ہیں ڈریم ایلیون ہے رمی سرکل ہے اور تین پتی ایپس ہیں اور فینٹیسی کرکٹ کے جو مختلف ایپ آتے ہیں اسی طرح سے کلر پریڈکشن کے ایپ ہے نمبر پریڈکشن کے ایپ ہے لوڈو ہے کیرم ہے اس کسیم کے مختلف جو آن لائن گیمز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر جووہ کھیلا اور کھیلایا جا رہے ہیں